بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے اکتیس مئی دوزار بائیس اور یہ مصطفیٰ بھائی کے ہاتھوں میں جو ابھی آپ بیج دیکھ رہے ہیں یہ تین کلو بیج ہے اور اس بیج کا نام اس ورائٹی کا نام ہے پنجاب باسمتی زیرو سیون یہ میں آپ کو نزدیک سے دکھا دوں یہ جو باسمتی کی اصل روح ہے مکمل خشبودار شاول ہے یہ اور یہ پنجاب ایگری کلچر یونیورسٹی لدھیانہ ان کا پروڈکٹ ہے نام میں پھر آپ کو دوہرائے دیتا ہوں اس کا نام ہے پنجاب باسمتی زیرو سیون تو اس کی خصوصیات میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں ابھی ہم مصوہ بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھٹا دینا شروع کریں اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر کومنٹس بھی پاس کرتے جائیں گے اس کی خصوصیات ہم آپ کو بتاتے جائیں گے بسم اللہ کریں جی مصوہ بھائی چھٹا کریں یہ جو دونوں ہیں یہ پہلا اور دوسرا یہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا اس میں ہم نے کالا بیج جو ہے جو کالا چاول ہے اس کے بیج کا چھٹا کیا ہے تو یہ جو ابھی کرنے جا رہے ہیں یہ ہے پنجاب باسمتی زیرو سیون یہ لدھیانہ پنجاب ایگری کلچر یونیورسٹی ان کا یہ پروڈکٹ ہے یہ مکمل خوشبودار ہے اور اس کی بات کریں اگر تو یہ سو سے ایک سو دو دن کی ورائٹی ہے کھیت میں منتقلی کے بعد سو سے ایک سو دو دن میں یہ پاکر تیار ہو جاتی ہے اور یہ دس پیتھوجینس جو ہیں ان کے خلاف ریجسٹرڈ ہے اس کے اوپر بکٹیریل لیف بلائٹ اور نیک بلاسٹ اور دیگر جو بیماریاں ہیں وہ اس کے اوپر نہیں آتی اس کا موازنہ اگر کریں ہم پی بی سترہ اٹھارہ کے ساتھ اور گیارہ اکیس جس کو ہم کائنات بھی کہتے ہیں انڈین بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ موازنہ کریں تو یہ جو چیک ورائٹیز ہیں دونوں سترہ اٹھارہ اور گیارہ اکیس ان کے مقابلے میں گیارہ اکیس کے مقابلے میں اس کی سترہ فیصد پیداوار زیادہ ہے اور سترہ اٹھارہ کے مقابلے میں اس کی پیداوار آٹھ سے نو فیصد اس کی پیداوار زیادہ ہے یہ درمیانے قدر کی یہ فصل ہے اور یہ گرتی نہیں ہے اور اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ ہے ستر من اس کے دانے کی لمبائی کی اگر ہم بات کریں تو وہ گیارہ اکیس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور یہ بیج تیار کیا گیا ہے گیارہ اکیس اور پرانی جو ہوا کرتی تھی باسمتی تین سو پچاسی اس کے ملاب سے اس کو تیار کیا گیا ہے تو اس لیے اس میں خوشبو بھی ہے اس میں اس کی پیداوار اصلاحیت بھی بہت اچھی ہے اور یہ گرتی بھی نہیں ہے بیماریوں کے خلاف کوکت مدافعت بھی بہت زبردست ہے اس کی اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ پندرہ سو نو سے تھوڑا زیادہ ہے اور گیارہ اکیس سے اس کا دورانیہ تھوڑا کم ہے تو یہ بھی ہمارے ہاں یہ بلکل نیا بیج ہے تو اس کا بھی ہم وقتاً فوقتاً اپنے کسان بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں ہم بتاتے رہیں گے سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ یہ بیج جو ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہ ہمارے مشرقی پنجاب میں ہمارے جو ہندوستانی کسان بھائی ہیں اس سال وہ ایک بڑی بڑے رکبے پہ اس کو کاشت کر رہے ہیں اور اس کی مانگ میں بھی جو ہے وہ پچھلے ایک سال میں دو سال میں ٹھیک تھا کا اضافہ ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے اس کو یہ تین کلو بیج ہے تو اس سے ہم تقریباً کوئی پانچ کنال یا چھے کنال ہی لگا پائیں گے تو اس کے بھی مختلف مراحل جو ہیں آگے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ